سپر بات نمشکار گوڈ مورنگ جسی تک میں آپ سب کا ہاردیک سواگت ہے برس پتوار کا ہے دن اور آج ہوتی ہے نیفٹی فیفٹی کی ایکسپائری دو نومبر دو ہزار تیس اور دوستو آج رات سے کیا ہو رہا ہے آج رات سے ہم نیا بیچ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آج ساڑھے نو سے راتری میں بیچ بھی سٹارٹ ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے بات ہم یہ کریں گے کہ کیا گیپ اپ ہو سکتا ہے گیپ ٹاؤن ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے فلیٹ اوپننگ کی امید بلکل بندی ہوئی ہے کیوں کیوں کی کروڈ آئل بھی تھوڑا شانت ہے شاید ایٹی وان پوائنٹ فائی ایٹی وان پوائنٹ فور ڈالرز پہ یو ایس ڈی پر چل رہا ہے تو اس سے ایک امید بنتی ہے کہ ہاں یو ایس ڈال ایو ایس ڈال آ ساری کروڈ آئل کیونکہ شانت ہے تو یہاں سے مارکٹ پہ ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑنا چاہیے اگر آپ کل بھی دیکھیں کل کا سیونگ ریس کیا تھا پوری مارکٹ کا کل کا سیونگ ریس تھا ریلائنس ریلائنس انڈسٹریز کل تیز تھا گرین میں تھا وہ ٹھیک ہے کہ اور سٹاکس نے بلکل برا حال کر دیا تھا خاص طور پر بینکنگ سٹاکس اس کے اگر بات کریں گے پی پرائیویٹ سیکٹر جو بینکس تھے ان کی ستھیتیاں بہت اچھی کل نہیں سی لیکن کل ایکسپائری تھی تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے آج ہے نفٹی فیفٹی کی ایکسپائری تو سب سے پہلے ہم نفٹی بینک کی بات کریں گے اس کے بات کریں گے نفٹی فیفٹی کی بات نفٹی فیفٹی جب ہم بینک نفٹی کی بات کرتے ہیں بیالے سات سو 42 700 پر ہوئی ہے کل کل کلوزنگ بینک نفٹی کی کلوزنگ ہے 42 700 پر کل ڈاک کے تین پاتھی چلا وہی دو سو پوائنٹ 800 سے دو سو پوائنٹ کے بیچ میں ہی مارکٹ گھومتی رہی بینک نفٹی میں تو بائیرز کو تو بھائی نہ کول والوں کو نہ پوٹ والوں کو پیسہ نہیں بنا ہم جیسے سیلرز کل میں سیلنگ میں تھا اور آپشن سیل کر رکھے تھے تو اس میں ہم کو پیسے جرور بنے لیکن ہاں جتنے بننے چاہیے تھے اسے ساپ سے شاید نہیں بنا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں جب آپ بینک نفٹی کی بینک نفٹی جب تک ہم 42 815 کے اوپر نہ جائیں 42 815 کے اوپر نہ جائیں تب تک ہم لوگ اپسائیڈ کے لئے سوچیں گے بھی نہیں مجھے امید ہے کہ ہم 42 815 کے اوپر ہی اوپن ہوں گے امید میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو ہی جائے گا وہ تو سمیہ ہی بتائے گا کہ سوانو بجے ہم کہاں اوپن ہوتے ہیں 42 815 کا ہمارا لیول ہے یہاں سے سو پوائنٹ اپسائیڈ اس کے اوپر ہے سو پوائنٹ اپسائیڈ which is 42 916 42 916 پھر اگر کرتا ہے تو پھر ہم 43 000 ٹیسٹ کرنے کے لئے پھر سے جا سکتے ہیں ہمارا لیول آتا ہے 43 3003 کا 43 000 پار ہوتے ہی اس کے بعد ہمارا سیدھا سیدھا لیول ہے 43 150 سے 43 300 یہ جو زون ہے یہ فسنے والا زون ہے پہلے بھی یہی پر فسا تھا مارکٹ اور میں کافی ٹائم سے بتا رہا ہوں کہ 43 150 to 43 300 ایک سپلائی زون رہا ہے اور اگر ہم اس سپلائی زون میں فس جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے واپس نیچے دیکھنے والا یہاں پہ لوگ بھی کرتے ہیں یہاں سے شوٹس بھی نئے تیار کرتے ہیں لوگ تو جب تک ہم 43 300 کے اوپر کلوزنگ نہ دیں اور اس کے اوپر چلنا سٹارٹ نہ ہو تب تک میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا وہاں پہ جا کے جیادہ آشوست نہیں رہوں گا تو وہ ایک زون ہے جہاں پر آپ کو یا تو بک کر لینا چاہیے یا نئے شوٹس بنیں گے وہ اپنے حساب سے دیکھنے چاہیے یہ یہ کوئی سلا نہیں ہے یہ ایک ایک انالیسس ہے اب بات کر لکھیں ڈاؤن سائیڈ کی دیکھیں ڈاؤن سائیڈ پہ جب تک 42 590 نہیں کٹتا 42 590 نہیں کٹے گا 42 590 کٹے گا تو 42 590 کے نیچے 42 500 ایک اچھا سپورٹ رہنا چاہیے رہنا چاہیے رہے گا یا نہیں نہیں رہے گا وہ آپ کو معلوم ہے 42 590 کے نیچے کر جاتا ہے دوستو تو ہم لوگوں کو 42 500 ایک سائیکالوجی سپورٹ ہے بہت مین سپورٹ آتی ہے 42 480 483 پہ اگر 42 483 بھی ٹوٹے گا تو اس کے نیچے لگ بک لگ بک 110.423 73 71 تک کا لیول بھی ہم کو دیکھنے کو بینک نیفٹی میں مل سکتا ہے دھیان دیجئے گا کہ ایچ ڈی ایف سی بینک اور ایسی ایسی بینک دونوں ہی کوئی خاص مومنٹ اپ سائیڈ کی نہیں دکھا رہے ہیں ایچ ڈی ایف سی بینک جب تک 1500 کے اوپر نہ جائے تب تک میں کوئی بہت آشا نہیں رکھتا ہوں آپ کو معلوم ہے تو ایچ ڈی ایف سی بینک کو بھائی اب کچھ چلنا پڑے گا بہت ہو بہت اس نے سستایا تو نہیں بہت زیادہ گر چکا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو اٹھنا تو چاہیے کب تک گرے رہو گے اب تو اٹھنا چاہیے چلیے بات کر لیتے ہیں نیفٹی 50 کی نیفٹی 50 میں 9 89 98 98 89 89.15 پر گلوزنگ کل ہوئی ہے تو اٹھارہ نو سو نبی آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ سے بول رہا ہوں کہ اٹھارہ نو سو نبی اٹھارہ نو سو بچاس یہ دو بہت سٹرانگ سپورٹ ہیں کل ہم اٹھارہ نو سو نبی پر ایک لوز ہوئے ہیں اب یہاں سے ہم کو مین سپورٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر گیپ اپ اپ اوپنگ ہوتی ہے تو نائنٹین تھاؤزن ہمارے لئے بڑا سپورٹ بن سکتا ہے نائنٹین تھاؤزن ہالاکہ میں خود یہ سوچتا ہوں کہ جب تک نائنٹین تھاؤزن فیفٹی نہیں کٹے گا کیونکہ نائنٹین تھاؤزن پر کال رائٹنگ اوپر نائنٹین تھاؤزن فیفٹی کے اوپر مارکٹ چلنا سٹارٹ کرتی ہے تو جو نائنٹین تھاؤزن کا کال رائٹر ہے وہ بیک فوٹ پہ آ جائے گا وہاں سے اس کے ٹریگر ہوں گے سٹاپ لاؤسز وہاں سے اس کو کرنے کی کہانی آ جائے گی وہاں پہ وہ گھورانا شروع کر دے گا انیس ازار پچاس کے اوپر ہم چلنا سٹارٹ کریں اگر تو پھر نائنٹین تھاؤزن وان ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ فیفٹی تک کے لیولز بھی اگر آ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نائنٹین وان ہنڈرڈ کی اوپر چلنا سٹارٹ کیا تو نائنٹین وان فیفٹی نائنٹین وان سیونٹی بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے آج اور کیوں نہ ہو انیس دو سو بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر سب کچھ اچھا رہے لیکن اس کے لیے بینکنگ کو بھی چلنا پڑے گا ریلائنس کو بھی چلنا پڑے گا اور کچھ بڑے سٹاکس کو اور اس سیکٹر کو بھی چلنا پڑے گا تو اب ڈاؤن سائیڈ کی بات کر لیتے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا انیس ڈیرو پچاس کے اوپر چلنا سٹارٹ کرے گا تو بہت اچھی اپسائیڈ آ سکتی ہے بٹ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ایٹین نائن فیفٹی نائنٹین تھاؤزن اچھا سپورٹ ایٹین نائن فیفٹی نائنٹین تھاؤزن کے نیچے ویکنس ہے لیکن اٹھارہ نو سو پچاس اٹھارہ نو سو پچاس اگر کٹ جاتا ہے تو بھائی پھر اٹھارہ نو سو نہیں پھر اٹھارہ آٹھ سو ستر آٹھ سو پچاس کی طرف بھی اگر چلے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی بٹ مین آپ کو یہ ہے کہ والٹیلٹی دیکھتے ہیں آج کتنی ہوتی ہے کیونکہ اکثر آپ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کل بینک نفٹی کی ایکسپائری تھی اس اس میں سب کو فسایا گیا تو اب تو میں یہ لگنے لگیا ہے کہ جس دن بینک نفٹی کے ایکسپائری اس دن نفٹی کو کرنا چاہیے ہم کو ڈریڈ جس دن نفٹی کے ایکسپائری اس دن کسی اور کو کرنا چاہیے مطلب 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 پہلہ tom اپدر اس ڈی آی اس ڈی اڈی ڈی 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 جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کہ آج رات سے بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے پلیز گیارہ دن کا بیچ ہے ہر روج رات کو ساڑھے نو بجے سے سٹارٹ ہوگا ساڑھے نو سے ساڑھے دست کونے گیارہ تک کلاس چلے گی زوم اپلیکیشن پر کلاس چلتی ہے ریکارڈنگ اگر آپ بھی کرنا چاہے تو آپ کو بھی میل آگ کرتا ہوں ریکارڈنگ کرنا ہے ویسے میں یہاں سے ریکارڈنگ بھی پروائیڈ کرتا ہوں جو دوست اس میں بیچ میں آتے ہیں جو existing بیچ کسی بیچ میں آئے ہوئے ہیں جو 10,000 آرڈی پر ایک بار کر چکے ہیں اور وہ repeat کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے 3500 روپے اس کا چارج ہوتا ہے بڑے جو نئے لوگ ہیں ان کے لئے اس کا چارج ہے 10,000 روپے گیارہ روزہ یہ بیچ ہے 11 days کا یہ بیچ ہے تو جو آنا چاہے options trading سیخنا چاہے جو واقعہ میں سیخنا چاہتے ہیں سیریس لوگ صرف وہی آئے ہیں صرف وہی لوگ آئیں اس کے ساتھ ساتھ لخناؤ سیمینار کی بات میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں 19 نومبر 2023 لخناؤ میں سیمینار ہے سنڈے کا دن ہے تو جو بھی آنا چاہے elementary لخناؤ آ سکتا ہے اس کا invitation فیل ہے اس کا 4,000 روپیز invite آپ کو بیچ دیا جائے گا جس کو بھی آنا ہو یہ payment کہا کرنی ہے description میں دے رکھا ہے number میں پھر بھی بول دیتا ہوں خون پہ btm یا gp کرنا ہوگا 7834-876-736 پر friends please ایک آپ سے سب سے request ہے last میں ونیتی ہے کہ آپ لوگ جو بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کی کرگا لے کر gold loan لے کر credit card سے loan لے کر دوستوں سے بیاج پر پیسہ لے کر بہت اوچی درو پر بیاج پر پیسہ لے کر market میں لگائے ہوئے ہیں آپ سے ونیتی ہے یہ کام نہ کریں یہ market اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت rewarding ہے options trading ہاں ہے rewarding لیکن options trading patience کو reward دیتی ہے options trading training کو reward دیتی ہے اگر آپ trained ہیں آپ learned ہیں اگر آپ سیکھے ہوئے نہیں ہیں آپ کی learning نہیں کچھ knowledge نہیں options trading کے بارے میں تو یہ آپ کو پٹکا بھی اچھا دیتی ہے پشاڑ بھی بہت اچھا دیتی ہے تو کرپیا کر کے سیکھیں کہیں پر بھی سیکھیں اس کے بعد اس میں کریں اور کرجہ لے کر کوئی بھی اس میں کام کریں تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے دوستو ایک disclaimer دے دیتا ہوں we are not registered اور ہم لوگ سے registered نہیں ہے اور جتنا بھی content اس ویڈیو میں ہے اس channel پر جتنا بھی content ہے اس کا کوئی بھی بائیس لکی سلا سے لینے دینا نہیں ہے یہ academic purposes کے لئے چینل ہے اور academic purposes کے لئے ہی جو بھی بات چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کو اگر کوئی بھی بائیس لکی سلا لینے ہے وہ آپ اپنے ایڈوائزر سے بات کر کے جیسے بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ لیجئے آج کے expiring میں پوزیشن کو رکھنا ہے ہلکا جتنا ہلکا پوزیشن رکھیں گے اتنا ہی بہتر رہیں گے کیونکہ اگر کہیں مارکٹ فس گئی اور آپ 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 کو معلوم ہے مارکٹ نے اگر ایک رینج بنالی اور اس رینج میں گھومتی رہی تو صرف پر پریمی میٹنگ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا کچھ لوگ ایسے کہیں گے کہ ہم نفٹی میں کام کرنا ہے تو ہم کیا کریں تو بھائی اگلی expiry میں trade کر لینا کوئی دکت نہیں ہے لیکن کوئی بھی چاہے buy کی position ہو چاہے sell کی position ہو آپ position رکھ نہیں ہے hedge کر کے hedge کر کے رکھ رکھ اگر پھر بھی کسی دن آر کھیں گے تو ہم اس بات پہ bull put spread کو سمجھانے کی دوبارہ سے ایک بار کوشش کر لیں گے hedge کرنے میں بہت پیسے نہیں لگتے جن کو یہ وہ اپنا وہ نکال دیجے آج کے لیے اتنا ہی بہت